اسلام علیکم دوستو ہیلپ ٹیکنیکل جین کے ساتھ میں ہوں گلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل فرنس میرے پاس ایک موبائل آیا تھا آئی 700 ویگو ٹیل کا آئی 700 مادل تھا اس میں تھا رنگر کا پروبلم تھا تو میں نے یوٹیوب پر جو ہے ویڈیو سرچ کی تو مجھے وہ ویڈیو تو مل گئی لیکن یقین مانیے مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے اس طرح سمجھایا کہ ویڈیو بھی صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی اور بندے کا آواز جو تھا وہ بھی صحیح نہیں آ رہا تھا مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آئی ایک مرتبہ میں نے لائٹ کے بارے میں ویڈیو سرچ کی آئی 550 موبائل تھا اس میں لائٹ کا پروبلم تھا جو لائٹ ہوتی ہے اس کے میرے کو جمپر کرنے تھے تو میں نے ویڈیو سرچ کی فرنس تو بھی مجھے ویڈیو نہیں ملی فرنس میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بات میں جو ہے اے ٹو زیڈ کلیر کر کے سمجھاتا ہوں کوئی بھی پریشانی نہ ہو اپنے ویورز کو میں ہر بات جو ہے اے ٹو زیڈ کلیر کر کے سمجھاتا ہوں تو میں نے سوچا یہ جو یار ویگوٹل والے جو ریبن والے موبائل آ رہے ہیں جو ریبن لگتی ہے جس میں سپیکر کیمرہ وغیرہ جو ریبن اس کی خراب ہو جاتی ہے جمپر کرنے پڑتے ہیں اکثر اس میں تین چیزوں کی جمپر کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے فرنس ایک تو ہے سپیکر رنگر کا اس میں اکثر پروبلم آتا ہے اور ایک تو ہے ائر پیس جو کان والا جو سپیکر ہوتا ہے چھوٹا وہ بھی بند ہو جاتا ہے اس کی بھی لائنوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے پروبلم ہو جاتا ہے اور ہم جمپر ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور تیسرا جو اس میں فالد آتا ہے وہ لائٹ کا آدھا ہے دوستوں جو آگے لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نہ تین کسی میں تین ہوتی ہے کسی میں ایک ہوتی ہے کسی میں چار ہوتی ہے اس لائٹوں کا اس ریبین میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سارے مسئلوں کا حل ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دیا جائے تو فرنس ویڈیو میں میں نے بہت محنت کی ہے اگر آپ موبائل رپیرنگ کا کام جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ میری ویڈیو میں کتنی محنت کی ہوئی ہے اگر آپ بھی میری محنت کا کچھ انام مجھے اگر دینا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس سے یہ دیکھئے یہ جو کیبل آپ کو جو نظر آ رہی ہے اگزامپل یہ کیبل جیسے بورڈ میں لگی ہوئی ہوتی ہے اسے ہی مطلب میں نے یہ کیبل یہاں پر رکھی ہوئی ہے جیسے بورڈ میں لگی ہوئی ہوتی ہے ہم بورڈ کو الٹا کرتے ہیں اب یہاں سے گنتی چلو کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ دو سو اس میں ایک سائیڈ کے اس سائیڈ کے جو پرنٹ ہوتے ہیں وہ چودہ ہوتے ہیں ایک سائیڈ کے اب ہمارے جو ضرورت والے پوائنٹ ہے ٹوٹل اس سائیڈ میں ہوتے ہیں یہ جو یہ جو سائیڈ ہے اس میں کیمرہ کے ہوتے ہیں یہ ہمیں ہمارے کام کے نہیں ہے کیونکہ کیمرہ کے تو جمپر ہم کری نہیں پائیں گے بہت سارے جمپر ہوتے ہیں اس سائیڈ میں جو ہوتے ہیں اب دیکھئے میں نے یہ یہاں پر نمبر لکھے ہوئے ہیں ایک سے چودہ نمبر تک لکھے ہوئے ہیں میں نے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو نمبر والا ہے پوائنٹ اس کا ہے ائر پیس کا ہے جو کان والا سپیکر ہوتا ہے اس کا گراؤنڈ ہے اور تین نمبر والا یہ جو پرنٹ ہے ائر پیس کا جو ہے پلس ہے کان والے سپیکر کا پلس ہے اور چار نمبر والا جو پرنٹ ہے اس کا سپیکر کا گراؤنڈ ہے کالی وائر ہے اور پانچ نمبر والا جو پرنٹ ہے سپیکر کا پلس ہے اور چھے نمبر سات نمبر آٹھ نمبر یہ پرنٹ آپ نے چھوڑ دینے ہیں اور آگے نو نمبر والا جو پرنٹ ہے وہ جو لائٹ ہوتی ہے سامنے جو لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا گراؤنڈ ہے نو نمبر والا اور دس نمبر والا لائٹ کا پلس پوائنٹ ہے تو فرنڈز دیکھئے محنت سے بنایا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی محنت سے میں نے بنایا ہے تقریباً اس دائیگرام کو بناتے ہیں میرے کو تین چار گھنٹے لگ گئے تھے فرنڈز تو پورا گوگل میں میں نے سرچ کی اس ریبین کی مجھے کوئی فوٹو نہیں ملی جو میں اس ریبین کی اگر کوئی فوٹو ہوتی نہ مجھے کلیر فوٹو یہاں پر لگا دیتا تو میں نے بھی ایک ریبین کی پکچر لے کے نکال کے یہاں پر لگائی ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اتنی صاف نہیں ہے تو فرنڈز آئی ہوف کہ آپ کو ویڈیو یہ بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فلال جاتا ہوں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ